امام غزالی گیارویں صدی عیسوی کے بہت بڑے عالم مفقر فلسفی اللہ کے ولی گزرے بہت بڑی شخص یہ تھے خجت الاسلام ہے انہوں نے دنیا کو تج دیا تھا وہ نظام الملک توسی کی نظامیہ انویسٹی کے مدرسہ نظامیہ جو اس کو بولتے تھے وہ اس کے بہت بڑے پروفیسر تھے فلسفی کے تھے یوں تو وہ وائس چانسلر تھے اس کے پھر جب ان کے دل کے اندر دنیا کی وقت کا احساس پیدا ہوا کہ یہ تو ہے نہیں کچھ لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناہ با عوضت ما سقا منہ کافرا شربتا من الماء او کما قال علیہ الصلاة والسلام اس دنیا کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو بیمان کو پانی کا گھوٹ بھی نہیں ملتا ان کو وقت آئی قرآن مجید نے ان کو سمجھایا دنیا ہے یا نہیں کچھ اپنے پورے سامان کے ساتھ اپنے پورے مناسب اور عہدوں کے ساتھ بھی دنیا کی کوئی قیمت نہیں کوئی قیمت نہیں ہمارے خلافاء خلافت نہیں کرتے صحابہ زمامکار دنیا کی کبھی نہیں سنبھالتے لیکن وہ اللہ کا حکم تھا جس مقصود کو انجام دینے کے لئے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بیجا تھا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی کو پورا کرنا تھا ورنہ محض دنیا کی خاطر وہ کبھی دنیا کا نظام نہیں سنبھالتے کبھی ایسا نہیں کرتے تو وہ امام غزالی یونیورسٹی چھوڑ دیا انہوں نے وہ پہلے ایک رائل روب پہنا کرتے تھے بڑے جن بادشاہی لباس پہنا کرتے تھے اور سونے کا نیکلیس ہوتا تھا ان کو وہ لڑکاتے تھے زبردست رائل زندگی گزارتے تھے پھر جب ان کے دل پہ یہ چیز گزری تو دنیا کی وقت اور آخرت کی عظمت یہ آئی تو انہوں نے بہانہ بنایا اور اس وقت کے حکمران سے کہا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں میری جگہ میرے بھائی کو رکھ لیجئے میں لوٹ آوں گا اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک پہ تشریف لے گئے ممکن ہو اس صدی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کا تعین سامنے تھا کہ یہ ان کی قبر مبارک ہے آج کچھ پتہ نہیں ان کی مبارک قبر کون سی ہے انبیاء کی قبریں بہت ہی اس میں ڈاؤٹ ہے کس کی قبر کہاں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ہر چیز اللہ نے محفوظ کر دی یہ بھی محفوظ ہے کہ اس سے ایمان کا تقاضہ جڑا ہوا ہے تو چلے گئے اور اس قبر مبارک پہ تشریف لے کر کہ انہوں نے تین وعدے کیے اس میں سے ایک وعدہ یہ تھا فلسفی کی دنیا میں بحث مباحثہ بڑا بنیاد ہوتی ہے تو انہوں نے ایک وعدہ یہ کیا آج کے بعد کبھی کسی سے بحث نہیں کروں گا میں کبھی کسی سے بحث نہیں کروں گا بحث دل کے اندر کے ایمان کو تقوی کو استحزار کو تعلق باللہ کو ایسے صاف کرتا ہے جیسے سر سے اس طرح بالوں کو صاف کرتا ہے کبھی بحث کر کے تو دیکھو لوگوں نے محسوس کیا ہے اس کی تاریخی اور اندھیری جو چھا جاتی ہے دل کے اوپر ایک دفعہ ہم علیگاڑ یونیورسٹی میں تھے اور ہمارے دوست بھی ساتھ تھے ہم جماعت میں تھے تو ادھر ایک ساتھی نے الجایا تو ہمارے جو بزرگ تھے ساتھ بڑے بزرگ ہیں تو انہوں نے بحث کی تحجد کے وقت میں ہم بیٹھے تھے ایسے مسجد میں تو وہ بھی تھے کہرے مراقبے میں تھے تو میں ان کے پہلوں میں بیٹھا تھا تو انہی کی برکت سے چونکہ جب وہاں بیٹھے تھے تو جھاگنا پڑا تو انہوں نے بیچ میں سر اٹھا کر کہا اس طرح حالانکہ بیچ میں وہ تقریباً نماز تک تو سر نہیں اٹھاتے تھے بیچ میں پورے مراقبے میں سر اٹھا کر مجھے اس طرح کہا کہا رات کے بحث کا اندھیرہ اور نحوست ابھی بھی دل پر محسوس ہو رہی ہے یہ انہوں نے کہا مسجد میں کہا مجھے نحوست اس کی دل پر محسوس ہو رہی ہے